یوں تو تنہا اور دنیا سے کتا تعلق ہونا کسی کو نہیں پسند لیکن آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے خطرناک چیلنج کا تجربہ کرتے رہتے ہیں ہس پانوی ایتلیٹ نے بغیر کسی انسانی رابطے اور دنیا سے کتا تعلق اور تنہا رہ کر ایک غار میں پانچ سو دن پانچ سو دن یعنی ایک سال چار ماہ کا وقت گزارا جنہیں گزشتہ روز غار سے نکال لیا گیا ہے غیر ملکی نے خبر رساں ادار رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پچاس سالہ بیٹرز فلامنی جب غرناطا کے غار میں داخل ہوئی تو اس وقت روس نے یوکرین پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ اس وقت دنیا کوویڈ نائنٹین کی وبائی مرض کی لپیٹ میں تھی ہس پانوی ایتلیٹ کا غار بغیر کسی رابطے کے پانچ سو دن رہنا سائنس دانوں کی جانب سے ایک تجربہ تھا اس دوران غار کی سخت نگرانی کی جا رہی تھی غار سے باہر نکلنے کے بعد ایتلیٹ نے بتایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں آج بھی 21 نومبر 2021 میں ہوں یہ ایک بڑی حیران کن بات تھی اور جو لوگ اس عورت کا جس دن اسے غار سے نکالے جانا تھا جو بڑی اس کا انتظار کر رہے تھے بیچینی سے جب وہ باہر آئی تو لوگوں نے فورا یہ جاننے کی کوشش کی کہ غار کے اندر اس نے پانچ سو دن کیسے گزارے جو کہ ایک انتہائی نممکن سی بات تھی تو اس خاتون نے بتایا کہ جب میں پہلی بار غار میں داخل ہوئی تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم واضح رہے کہ بیٹرز فلامنی 48 سال کی عمر میں غار میں داخل ہوئی تھی اور اب ان کی عمر پچاس سال ہے یہ غار ستر میٹر دو سو تیس فٹ تھا اتلیٹ نے غار میں اپنا وقت کیسے گزارا سپورٹ ٹیم کے مطابق اتلیٹ نے غار میں ورزش کرنے آرٹ بنانے میں اور دھاگے سے اون کی ٹوپیاں بنانے میں اپنا وقت گزارا ناظرین یہاں پر آپ ایک بات نوٹ کریں کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پرانے وقتوں میں جو ہمارے بزرگ تھے یا جو گاؤں کے اور دھیاتوں کے لوگ بزرگ یا خواتین ہوتی تھی وہ یہ چیزیں وہاں پر اسی طریقے سے اپنا وقت گزارا جاتا تھا کبڑی کھیلی جاتی تھی اور زمینوں میں کھیتی باڑی کی جاتی تھی اور گھر کی عورتیں جو ہیں وہ اون کے دھاگے سے سویٹر بنا کرتی تھی اور اس طرح سے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ خروشیوں کی مدد سے کپڑے بنایا جاتے تھے سیم یہی کام اس عورت نے کیا اور اس نے بتایا کہ اس کے علاوہ ان کے پاس پڑھنے کے لیے ساٹھ کتابیں اور پینے کے لیے ایک ہزار لیٹر پانی تھا ان کی نگرانی، ماہر نفسیات، محققین، ماہرین، اسپیلیوجسٹ اور غار کا متعلیہ کرنے والے ماہرین کے ٹیم کر رہے تھے لیکن ان پانچ سو روز کے دوران کسی نے بھی اتلیٹ سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں کیا اسپانوی اتلیٹ نے غار میں رہنے کے تجربے کو بہترین اور ناقابل شکست قرار دیا اور انہوں نے بتایا کہ میں ڈیڑھ سال سے خاموش رہی اپنے علاوہ میں نے کسی سے بات نہیں کی اور میں اپنا توازن کھو بیٹی ہوں بیٹرز فلامنی نے مزید بتایا کہ جب وہ غار میں داخل ہوئیں تو دو ماہ کے بعد انہیں وقت کا اندازہ نہیں تھا ایک لمحہ ایسا آیا کہ میں نے دن گننا بند کر دیئے ایسا لگا کہ میں نے ایک سو ساٹھ سے ایک سو ستر دن غار میں گزارا ہے انہوں نے مزید بتایا کہ سب سے مشکل لمحات میں سے ایک وقت ایسا آیا جب ہزاروں مکھیوں نے غار پر حملہ کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں ہمیں اپنے جذبات کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے خوف صدا ہونا فطری بات ہے لیکن گھبرا گئے تو آپ مفلوج ہو جائیں گے اس عورت نے پانچ سو دن ایک گار میں دنیا سے تعلق کاٹ کر اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی دنیاوی تعلق نہ رکھ کر یہ بات ثابت کر دی کہ انسان کسی بھی حال میں رہنا چاہے تو وہ رہ سکتا ہے لیکن بشرت یہ ہے کہ جب آپ کچھ ٹھان لیتے ہیں یا اپنے آپ کو کچھ سمجھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے حالات آپ کے حق میں ہوں یا نہ ہوں میرا پاکستان کی مزید ایسی انفرمیٹیو اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے تاکہ آپ کو آنے والی مزید نئی ویڈیوز مل سکیں تاکہ آپ کو آنے والی مزید نئی ویڈیوز مل سکیں